یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ بالکل ڈیفالٹ کے دھانے سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں دن بہ دن جو ترقی ہو رہی ہے سٹاک ایک چینج ایک لاکھ پوائنٹ کروس کرنا تمام ریکارڈ توڑ دینا معیشت ترقی کر نہیں رہی معیشت ترقی معیشت کی ترقی ہو گئی ہے جو ایک جھوٹا بیانیاں چلایا گیا ہے کہ گولی کیوں چلائی یہ گولی وہ ہے جو ہم دیتے ہیں رتیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تقریباً ایک ڈیٹ سو لاشیں جو ہیں موجود ہیں تو یہ لاشیں نہ ہو گئی یہ پودے ہو گئے جو اگرے ہیں یہ کس طرح کا مزاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ ویڈیو ایوڈنس تو آئی نہیں یہ جھوٹ ہم نے ضرور بے رکاب کیا ہے کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے گولی لگ گئی وہ بعد میں اپنی پٹی اتار کے کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا یہ پیسفل پرٹیسٹس نہیں تھے یہ جدید اصلے سے لیس جتھا تھا جو یہاں پہ دھاوا بولنا چاہتا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل قوم کے لئے بہت بہت خوشکبری آئی کہ مہنگائی جو ہے وہ ستر ماہ کی کم ترین سطح کے اوپر آگئی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ایکانومی ترقی کر رہی ہے اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ نے دیکھا کہ گیارہ عرب ڈالر کروس کر گئے مہنگائی میں واضح کمی واقعہ ہو رہی ہے اور ہر ماہ جو قدیمہ پرائیس انڈیکس ہے وہ نیچے جا رہا ہے سٹاک مارکٹ ایک لاکھ پوائنٹ کر گئے اس کو اگر ترقی نہیں کہتے تو پھر کس چیز کو ترقی کہتے ہیں اور انٹرس ریٹ کا نیچے جانا اشارہ سود پندرہ فیصد ہے قائبہ تیرہ فیصد ہے اس انویسمنٹس بڑھ رہی ہیں باہر کے ممالک سے انویسمنٹس آ رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب ابھی روانہ ہوئے ہیں مہنگائی جو ہے وہ 78 ماہ میں کم ترین سطح کی اوپر آئی ہے اور 4.8% کے اوپر مہنگائی کا آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو وزیراعظم شباز شریف صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے کہ عوام کی بطری کیسے ہو سکتی ہے اور پاکستان کی اکانومی ترقی کیسے کر سکتی ہے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور ایم ڈی آئی ایم ایف نے جس طرح کہا تھا کہ شباز شریف صاحب اگر آپ اس کو سیریسلی نہ لیتے اور اتنی ایفرٹ نہ کرتے تو یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جاتا تو آج جہاں پہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک سیاسی جماعت جو ہے انتشار پھلانے کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہی تھی تو آج الحمدللہ مہنگائی چار اشاریہ آٹھ فیصد شرح سود پندرہ فیصد فورن ریمیٹنسز آٹھ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر فورنس چینج ریزروز گیارہ ارب ڈالر اور دن بدن جو ترقی ہو رہی ہے سٹاک ایک چینج ایک لاکھ پوائنٹ کراس کرنا تمام ریکارڈ توڑ دینا معیشت ترقی کر نہیں رہی معیشت ترقی معیشت کی ترقی ہو گئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعمیر و ترقی یہ ایکانومی کا بہتر ہونا یہ انشاءاللہ تعالی مزید اس میں بہتری آئے گی میں آج اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا اس میں جو ایک جھوٹا بیانیاں چلایا گیا ہے کہ گولی کیوں چلائی یہ گولی وہ ہے جو ہم دیتے ہیں کسی کو کہنا ہونا کہ میں چار بجے آؤں گا تو بندہ آٹھ بجے آئے تو کہتا ہے میں نے اس کو گولی دی تو یہ وہ گولی ہے آپ لوگ عوام اس کو سیریسلی لے گئے یہ وہ گولی ہے جو ترخانے کیلئے دی جاتی ہے تو یہ گولی شوری تو کوئی نظر نہیں آئی ہے اور میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انتشار والوں ایک ویڈیو لے آؤ جس میں سیکیورٹی ایجنسیز جس میں کوئی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کا اہلکار پولیس ریجرز کا فوج کا کوئی بھی اہلکار ایک ویڈیو اور ایک شخص کی ویڈیو چلائی گئی جس میں وہ بھاگ رہا اور کہہ رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں گولیاں چل رہی ہیں ساتھ کہتا ہے مجھے گولی لگ گئی بہت وائرل ہوئی اویسی وائرل ہوتی ہے جس چیز میں آپ سنسنی پھیلائیں اور اس میں بتائیں کہ جی گولی لگ گئی وہ وائرل ہوتی ہے تو یہ آپ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولی لگ گئی شورٹ سی ویڈیو ہے یہ جی اس وقت کے مناظر آتے ہیں اور اس وقت انشاءاللہ گولی لگ گئی ہے اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں کہ جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے میرے بازو پر ہاتھ پر چوٹ لگی ہے اور اپنے ہاتھ سے وہ پٹی اتارتا ہے اور کوئی چوٹ نہیں ہے ہلکی سی کوئی خراج ٹائپ ہوگی اسلام علیکم کئی بھائی جو ہے وہ مجھے انبوکس کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے یہ جو ہے پٹی صرف لگائی ہے تو نظر ہی کہیں ہاں پوچھ کر رہے ہیں آپ کے شکو کو شبات نہیں ہونے چاہیے نا تو یہ ہاتھ ہے جی یہ دیکھا ہے ابھی کسی کو شاک ہے ادھر اور بھی ادھر روشنی میں دیکھائیں تھیک ہے اس میں کوئی فرق نظر آ رہے ہیں آپ کو کچھ فرق ہے نا اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں تو یہ فریکچر ہے ٹھیک ہے تو جن کو زیادہ شک ذہن میں آ رہا ہے یہ ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی ٹھیک تھاک جو ہے نا بطنی واپس یہ لگتا بھی ہے اپلاس تر اس طرح کے نہیں بہرحال چلو آپ کو بتانا تھا کہ شک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر ریاست کو بتنام کرتے ہیں اور اس وقت بیانیاں جو چلایا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی یہاں پہ چار ہزار لاشیں ہیں کوئی کہہ رہا ہے چار سو لاشیں ہیں کوئی کہہ رہا ہے ایک سو ساٹھ لاشیں ہیں رتیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گھر پہ تقریباً ایک ڈیٹھ سو لاشیں جو ہے موجود ہیں تو یہ لاشیں نہ ہو گئے یہ پودے ہو گئے جو اگرے ہیں یہ کس طرح کا مزاق کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ بیرسر گوھر صاحب جو چیرمن پی ٹی آئے ہیں انہوں نے کہا جی سب بیانی ہے غلط ہیں بارہ لاشیں تھی اب کیا مانا جائے چار ہزار کو چار سو کو سولہ سو کو تین سو کو یا بارہ لاشوں کو مانا جائے لاش ایک بھی نہیں ہے ورنہ ہوتی تو سامنے آ جاتی ہیں ایسی چیزیں چھپی نہیں رہتی ہیں تو یہ اس طرح کی لاشیں ہیں جو ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ٹک ٹاک پہ یہ لاشیں ملیں گی فیس بک پہ یہ لاشیں آپ کو ملیں گی ایکس کی اوپر یہ لاشیں آپ کو ملیں گی تمام سوشل میڈیا پر ووٹس ایپ پہ بہت ساری لاشیں ہیں ووٹس ایپ آپ کھولیں گے تو لاشیں لاشیں اس کی اوپر تو یہ اس طرح کا جو بھونڈا مزاق قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ بھی سیاسی جماعتیں منا لیتے ہیں کہ جن کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہے کوئی فہم نہیں ہے اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے ابھی تک چار جو اہلکار شہید ہوئے تین رینجرز کے اور ایک پولیس کے اس کی ابھی تک مضمت نہیں آئی ہے ان کے گھر جا کے کسی نے افسوس تک نہیں کیا ان کی خاندان کے ساتھ کسی نے اظہارے ہمدردی تک نہیں کیا یہ سیکیورٹی فورسز کو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس رینجرز کو نشانہ بناتے ہیں فوج کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد رونا روتے ہیں کہ ہماری لاشیں گر گئیں ویڈیو ایفیڈنس تو آئی نہیں یہ جھوٹ ہم نے ضرور بے رکاب کیا ہے کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے گولی لگ گئی وہ بعد میں اپنی پٹی اتار کے کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا اور یہ ساری نوصر بازی ہے کیونکہ یہ نوصر بازوں کی جماعت ہے ایک شخص جو ہے وہ ٹک ٹاپ بنانے کے لیے اس نے خشو اور خضو کے ساتھ تو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھوں کنٹینر کے اوپر چڑھ کے اب اول تو کنٹینر نماز پڑھنے کے جگہ تو ہے نہیں مساجد موجود ہیں پورے اسلام آباد کے اندر بگر وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ جہاد پہ نکلا ہے اور وہ نماز پڑھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی اس کو نیچے پھینکا وہ فوت ہو گیا وہ شہید ہو گیا جی موقع پہ گر کے اس کی اب ٹکٹوس نے بھی اس کی بھی ویڈیو آگئی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس نے دونوں ہاتھوں پہ جو ہے وہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اور وہ صحیح سلامت ہے منڈی بہاودین کا رہائشی ہے تو یہ اور ایک شخص کا اور بیان ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی ویڈیو چل رہی ہے کہ میرا بیٹا شہید کر دیا کہ میرا بیٹا گھر پہ موجود ہے نام جام طاہر ہے خانپور کا رہائشی ہوں میں سوشل میڈیا پہ دو دن سے یہ خبر چل لی تھی کہ میرا بیٹا امان اللہ اسلام آباد دلنے میں گیا ہے اور وہاں شہید ہو گیا ہے تو یہ فیک نیوز ہے ہم اس ٹیم پہ اپنے گھر پہ بیٹھ ہیں یہ بیٹا میرے ساتھ ہے اور جس نے بھی یہ خبر چلائی ہے غلط خبر چلائی ہے ہم لوگ نہ دلنے میں گیا ہے نہ ہمارا دلنے سے کچھ لینا ہے یہ بچہ میرا میٹرک آلے بل میں ہے اور یہ سکول بھی جا رہا ہے اس کی آزری بھی اس دن کی لگی ہوئی ہے تو لہذا یہ خبر بالکل غلط ہے تو یہ جتنی لاشیں تھیں یہ کوئی پتہ نہیں کس طرح کا موجزہ ہو رہا ہے کہ یہ لاشیں ساری زندہ ہو رہی ہیں اور جو گولیاں ہیں وہ گولیاں ہیں نہیں تو جس طرح میں نے کہا یہ وہ گولی ہے جو ٹرخانے کیلئے دی جاتی ہے اور اس بیانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں کوئی ملک کلیشن کوفوں کے ساتھ غلیلوں کے ساتھ بنتوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ اینٹوں کے ساتھ گرنیڈ کے ساتھ سٹن گنز کے ساتھ ٹیر گیس کے ساتھ پروٹیسٹرز آئے پانچ منٹ کے اندر ان کو اندر کیا جاتا ہے اور ان کو باہر نکلنے کی جازت نہیں دی جاتی جتنے بہم حضر مبالک ہیں کیا واشنٹن میں بیٹھے لوگ لندن میں بیٹھے لوگ جو اس وقت اس پر آواز اٹھا رہے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر وائٹ ہاؤس کے باہر یا ٹین ڈاؤننگ کے باہر پروٹیسٹرز اس طرح آئے ہیں جس طرح یہ پروٹیسٹرز آئے تھے کیا ان کو اجازت دی جائے گی وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کی یہ پیسفل پروٹیسٹرز نہیں تھے یہ جدید اصلے سے لیس جتھا تھا جو یہاں پہ دھاوہ بولنا چاہتا تھا اور ان کی سیاسی کمزوری کیونکہ ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں تو اب اپنی نموشی اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے لاشوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور یہ جو نوک جوک چال رہی ہے کبھی مشرا بی بی کی لڑائی ہے علی امین کے ساتھ علی امین کی لڑائی ہے مشرا بی بی کے ساتھ چھے ساتھ گروپ بن گئے ہیں یہ اسی میں بدستوں گرے باہن ہیں اور بری سیف صاحب نے اس دن بات کی جب میں نے پریس کانفرنس کی میرا جواب دیا تو میں انہیں کہوں گا کہ مجھے چھپی رہنے دیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس صرف آپ اور میں جانتے ہیں تو میں نے اگر بتا دی قوم کو تو آپ شاید ترجمان نہیں رہ سکیں گے خیبر پتنگی حکومت کی اس لیے تھوڑی سی مہربانی کریں